اسلام علیکم ناظرین شبی میکر میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی ایسے ہوں گے ایسی پروڈیکٹ جو ہم مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں اور اس پروڈیکٹ کا جو کنزیومر کو ہے وہ فائدہ نہیں پہلتا یا اس سے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تو ایسی پروڈیکٹ جو ہے وہ سیلز کے زمرے میں نہیں بلکہ دیہاری کے زمرے میں آتی ہے اور ایسی دیہاریاں چند ہفتے چند مہینے ہی لگتی ہیں اس کے بعد وہ کمپنی وہ بندہ جو مارکیٹ کر رہا ہے یا سیل کر رہا ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے اور بہت جد وہ ایک بہت بڑے خسارے میں آ جاتے ہیں تو بجائے دیہاری لگانے کے سیلز پہ توجہ دیں کاروبار کا جو اصول ہے منافع کم اور سیلز زیادہ اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے تو آپ کی سیلز دن بہ دن بڑے گی اور آپ کو ایک اچھا منافع بھی آئے گا اور آپ کی کمپنی جو ہے وہ گروہ بھی کرے گی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تھلڈ کلاس پروڈیکٹ منا کے مارکیٹ میں پھینک دے جسے کنزیمر کو اس کا فائدہ نہیں ہے وہ ایک دفعہ چیز کو خریدے گا دوبارہ نہیں خریدے گا کبھی بھی نہیں خریدے گا تو بجائے یہ کاروب کرنے کے آپ اچھی پروڈیکٹ منا لیں منافع تھوڑا کم رکھ لیں لیکن اپنی مارکیٹ کو جنریٹ کریں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایسی پروڈیکٹ منا لیں جسے صرف کنزیمر کو فائدہ ہو اور آپ کو مالی فائدہ نہ ہو تو بھی اس کا نقصان ہے پھر بھی یہ سیلڈ کے زمرے میں نہیں آتی ایسی پروڈیکٹ ہو جو آپ کو بھی منافع دے اور آپ کے کنزیمر کو بھی دے جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس سے اس کا مقصد پورا ہو تو جا کے آپ گروہ کریں گے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے تھلڈ کلاس کی پروڈیکٹ منا گئے ایک ہی دفعہ مارکیٹ میں پھینٹ کی ہے اس کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے جب نیا بندہ جیسے کہ میں مارکیٹ میں نکلا اور پروڈیکٹ لے کے نکلا تو بہت سے دکانداروں نے ادھار رکھنے کا یہی سوال پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ پروڈیکٹ رکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ خراب ہو تو یہ ہمارے گلے فٹنا ہو جائے تو بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں تھلڈ کلاس کی جو پروڈیکٹ ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں دکانداروں کو یہ لیں جی اس کو بیچے جب وہ بیچتے ہیں کنزیومر کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا کمپلین آتی ہے دکاندار کے پاس تو دکاندار جو ہے وہ چیز نہیں رکھتا اور وہ لوگ چند دن وہاں پہ مارکیٹ کرتے ہیں دیاری لگاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور پھر سالوں سال نظر نہیں آتے تو اس چیز سے آپ بچیں ایسی پروڈیکٹ بنائیں اچھی پروڈیکٹ بنائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ اور آپ کے کنزیومر کو بھی فائدہ اور آپ کا بزنس گرو کرے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ